مدبردیش میں نومبر مہا میں ہونے والے ویدانسوا چناؤں کو لے کر کانگریز باجپا کے ساتھ اب جائے آدیباسی سنگھٹن یعنی کی جائے اس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے جائے اس راشتری ادھیچ اور مناور ویدھائک ڈاکٹر ہیرالالالاوانے پتھرکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے جہاں موکی مندری شبراہ سنگھ چوہان کو گوشنا ویرد اور پورو سی ایم کملنات کو اماندار اور انو بھاوی نیتا بتایا جائے اس منگلوار کو اندار میں اپنا ستھاپنا دیوز منانی جا رہا ہے حالانکہ جائے اس میں چل رہی آپسی گھڑبازی اور الگ تھلک گھڑی میں بھوپال میں بھی ستھاپنا دیوز منانی جا رہے ہیں لیکن جائے اس کے راشتری ادھیچ اور مناور ویدھائک ڈاکٹر ہیرالالالاوانے جائے اس میں چل رہی اندرونی گھڑبازی کو لے کر صفائی دی ہے ہیرالالالاوان کا کہنا ہے کہ جائے اس یوہ آدیواسیوں کا سنگھچنجوں کی ویدھان سبھا چناؤں میں پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترے گا لیکن علاوان نے یہ صاف نہیں کیا کہ وہ کانگرس ٹکٹ پر ویدھان سبھا چناؤں لڑیں گے یا نہیں کیونکہ ہیرالالالالاوانے اپنے بیان میں پی سی سی ادھیاکش کملنات کی تعریف کی تو وہی مکہ مندری شیوران سنگھ چوہان کو گھوش نابدیر بتایا جب دس سال کا ہم نے سبر پورا کیا ہے اور جب ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے جہاں پر آدیواسی چھتروں میں ویدھائک کا چناؤں لڑنی کے لیے راجنیتک پارٹیوں کو امیدوار ڈھونڈنا پڑتے تھے ان کو پڑا لکھا کوئی گاؤں میں مل جائے تو اس کے لیے سمجھ سے آتی تھی کہ کوئی یوگی امیدوار ان کو ملے ان کو منانا پڑتا تھا لیکن آج راجنیتک جنجہ آگروپتہ کا پرنام یہ ہے کہ آدیواسی علاقوں میں جیدتر یوہ ویدھان سبا میں پہنچنا چاہتے ہیں لوگ سبا میں پہنچنا چاہتے ہیں اور ان یہ چناؤں میں پہنچنا چاہتے ہیں چناؤں کے مادیم سے تو ہم نے اور آل کی اس لوگتاندری کی بیوستہ میں چناؤں کے مادیم سے سنسد میں صدن کے بھیتر پہنچے ویدھان سبا میں پہنچے اور اپنا حق اور عدیکار کیسے حاصل کرے یہ ہم نے پردیس ہی نہیں پورے دیس کے آدیواسیوں میں ایک میسیج لینے کی کوشش کری کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک آدیواسی اپنی لڑائی جل جنگل جمین کی لڑائی تو لڑتے رہا ہے لیکن جل جنگل جمین کیا ہے اور یہ مکہ دھارہ کی میڈیا کو اور سماج کو نہیں بتا پائے اس کا نتیجہ رہا کہ جھارکرن ہو چھتیزگڑ ہو یا اڑیسہ ہو بڑے سنکھا میں آدیواسیوں کو نقصالباد کے نام پہ یا اگرواد کے نام پورو اتھر کے راجیوں میں اگرواد کے نام پہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کو کئی نہ کئی ان کو پرتانڈیت کیا گیا کئی نہ کئی ان کو ان کے اوپر پھرجی موقت میں دائر کیا گیا ہے حالی میں انسی آر بی کے ریکارڈ کے انسار مدی پردیس کی جیلوں میں سب سے زیادہ ایشٹی کے قیدی بند ہے جیلوں میں اور ان کے اوپر بڑے معاملے نہیں ہیں ان کے اوپر سراب کے معاملے جمین کے معاملے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ان کے اوپر پرکرن درجے کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تو یہ سب گمبیر مددے ہم لوگ سڑک سے لے کر سدن کے بھیتر تک ہم نے ہمیشہ لڑائی لڑی تو یہ ہمارا پچھلے دس سال کا سپر رہا ہے ہم نے آدیوہسی علاقوں میں پی ایسی یو پی ایسی اور لائبریری کھولی ہے کچھ جگہوں پر جہاں پر گریب آدیوہسی بچے جیسے اندور بھوپال جیسے بڑے سہروں میں نب پڑھائی نہیں چاہ پاتے اس کے لئے ہم نے اس تھا نیستر پر بھی بست آئے گئے تو یہ ہم لوگوں کے کام رہے ہیں ہم نے ہمیشہ سکراتمک کام کیا ہے جیس کے بارے میں الگ الگ بھرانتیاں پھیلائے گئے کہ جیس ٹکڑوں میں بکھر گیا جیس الگ دھڑے ہو گئے جیس کو یہ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے تو جو سات سو آٹ سو جو سمودائی جو جیسے مدی پردیس میں بہولی روپ سے بھیل، بھلالا، گون، پٹلیا، باریلا، کور کو یہ سمودائی ہے تو ان سبھی سمودائیوں کو ہم نے جیس کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا ہے اور آج یہ آدیوہسی سماج کا جو مدی پردیس میں اپستیتی درج ہو رہی ہے چاہے راجنیتی گروپ سے ہو چاہے ساماجی گروپ سے تو اس میں جیس کی بڑی بھومی کا رہی ہے ہم نے ان کو سب کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے دیکھیں مکھے مندری سیورا سنگھ چوان جی ویکتیگر طور پر تو بہت اچھے انسان ہیں لیکن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیتا اور مکھے مندری کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف گوسرائیں کرتے ہیں اور ان کی گوسرائیں صرف ہوا میں ریتی ہے دھرادل پر نہیں دیکھیں کمالناز جی بہت اماندار اور بہت انفیحی لیتا ہے اور کمالناز جی کے بارے میں ایک چیز دیکھا ہے میں نے کمالناز جی نے اگر جو بات بولی ہے تو وہ کبھی ہوا میں نہیں بولی ہے انہوں نے وہی بات بولی ہے جو پریکٹیکل سمبھو ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں ابھی تک کا میرا یعنوگو ہے کہ کمالناز جی نے جو باتیں بولی ہے وہ سب کچھ پریکٹیکل ہے اور ایسانی کی جھوٹ بولنے والی باتیں رہی ہیں آپ کو میں جانکاری کے لیے بتا دوں سر کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر ٹینٹے بھیل کو پاس سال پہلے تک ڈکید بول بول کے لٹی را بول بول کے مجاک اڑاتے تھے ان کے بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ جی ایس نے جب سے ٹینٹے بھیل جہنٹی منانا شروع کری ہے اس کے بعد ان کو ٹینٹے بھیل بھگوان کے روپے یاد آیا اور بہر پاپے استعبیق ہے اس سے پہلے بی جے پی پندرہ سال سے سبتہ میں رہی ہے لیکن ٹینٹے بھیلی آتی ہیں جی ایس نے گوڑو یہ گرسہ منڈا جہنٹی بنانا شروع کیا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ ٹینٹے گرسہ منڈا گوڑو دیباس یاد آیا آج جی ایس نے گوڑوانا کی ادھیاس کو پھنگالا گوڑوانا کے گڑو ہوا کرتے تھے گوڑوانا کا راج ہو اس کے بعد ان کو رانی کملہ پتی آ دائے یہ پریڑنا ان کے لئے بی جے پی کے نیتر سوکار نہیں کریں گے سر لیکن پریڑنا جی ایس ہی ہے پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ پیسہ کانون سبتہ میں بیس سال سے رہی ہو گئے لیکن پیسہ ہیرا لاؤا اور یہ جی ایس سنگٹن کے یوہ اگر نیچ لاتے پیسہ پیسہ تھے پیسہ ابھی بھی پیسے بھی پڑھا رہے تھا لیکن یہ جی ایس سنگٹن نے آدیوازی کرانتی کاریوں کی بھومی کا کو مکھی دھرہ کی سامات میں مکھی دھرہ کی میڈیا میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سوکار نہیں کیا انہوں نے لیکن اس بار میں دعوے کے ساتھ بل رہا ہوں کہ اس دن چھٹی بھی گھوشید کریں گے اور اس بار آدیوازی دیواز بھی مرائیں گے فرحال جویس کے ویتھان سبھا چناؤں لڑنے سے ایک آنگرنس سہیت بھاچپا کی مشکلیں جرور بڑھ سکتی ہیں اور سینی رجب را سے کے رپورٹ